موجوان ساتھ یہ یہ موقع ہے یہاں ہم جمع ہیں اور ہم اس عظم کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ یہاں جمع ہوا ہے کہ بس ہمارا فرضتہ ہو گیا جب آپ جا کے پیر پھیلا کے سو جائیں گے ہمارا کام فتم ہو گیا کیوں جی فتم ہو گیا کام یہ شروع ہوا ہے ہم اپنے برادرانے وطن کو بھی ساتھ لیں گے اس میں اپنے ہندو بھائیوں کو بھی ساتھ لیں گے انہیں سمجھائیں گے ان کے پاس جائیں گے ان سے ملیں گے ان سے کہیں گے کہ یہ معاملہ مسلمان ہندو کا نہیں ہے یہ انسانیت کا معاملہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے یہ اندوستان کی عزت کا معاملہ ہے لوگ ناجائز کام کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے ملک کو برباد کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں ان کو بھی ساتھ لیں گے اور ہمیں اور آپ کو سب کوئی اس بارے میں کوشش کرنی ہے یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے ہاں لوگوں کو موقع تو ملا ہے اس میں تیل دار انہیں کا مسلمان کے نام کر لیکن ہماری لڑائیں مسلمان کی لڑائیں نہیں ہیں انسانیت کی لڑائیں میرے بھائیو غزرگو دوستو اس کو ختم نہیں کرنا ہے یہ ہمارا نزاد ہے قوم کا کہ جی ایک مظاہرہ کر لیں گے ہم نے تو مظاہرہ کر لیا جی بس ہو گیا کام سر پہ سے بوجھ اتار دیتے ہیں روزانہ کا کام ہے صبح کا کام ہے شام کا کام ہے سوٹے جارتے کا کام اسی لئے کہہ رہا ہوں میرے پاس میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا اپنی بات کوئی صاحب ذکر کر رہے تھے کہنے لگے سب سے بڑے اخصوص کی بات یہ ہو گئی کہ مسلمانوں نے عمل کرنا تو چھوڑو دعا ماننا بھی چھوڑتی ہے کتنی مرتبہ روئے ہیں ہم لوگ دعا کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے غصہ تو کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے غصہ بھی جائز یہ کرنا چاہیے لیکن صحیح جگہ پر غصہ کو نکالنا چاہیے غلط جگہ پر غصہ کو نہیں نکالنا چاہیے غصہ آئے گا تو گھر والی کو غصہ بھی نکال لیں گے لہو جی ہم تو رہنگیوں لوگوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے تو اس لئے تیروں پر غصہ آگیا غصہ وہاں آرادہ بتار دیا اور گھر والی پر جا دیا ہے نا اچھا اور غصہ بھی کیسے نکالیں گے ایک ساتھ تین طلاب دے دیں سبحان اللہ طلاب دینے کی ضرورتی کیا ہے سب سے خراب چیز ہے طلاب دینے سب سے خراب چیز ہے سب سے گھٹیہ چیز ہے جائز چیز میں اللہ تو سب سے زیادہ اسی بات پر غصہ آتا ہے اچھا بھئی دینا یہ مجبوری بن جائے تو پہلے نصال حد کی کوشش کرو بڑوں کو بیچ میں ڈالو اور دینا پڑے تو ایک تو جو کام ایک سے چل کرتا ہے اس کے لئے تین دینے کی ضرورت کیا ہے کسی حکیم نے بتایا کہ کسی طلاب دو بیٹوں کے بارے بیٹوں سے کیسے گا جائے کیا بات یعنی بلکل جائے لوگے نیرے جائے لوگے پھر ہم مسلمان ہیں بلہ مسلمان ہے اور جائے لوگ یہ کیسے ہو سکتا جہالت اور اسلام ایک سینے میں جمع نہیں ہو سکتے یاد رکھنا یہ اسلام کمزور ہے اگر تم جہالت اشتیار کیے رہے میرے بھائیوں بزرگوں بدلاؤ میں ہر جگہ ہر موقع پہ یہ بات کہتا ہوں یہ موقع اپرچنٹی ہے بدلاؤ لانا ہے تبدیلی لانا ہے بدلاؤ کہاں سے آئے گا سرکار کو بدلنے سے بدلاؤ نہیں آئے گا مات کریے گا مات کریے گا سرکاروں کے بدلنے سے بدلاؤ نہیں آیا کرتے ہیں تبدیلی سرکاروں کے بدلنے سے نہیں آیا کرتی تبدیلی خود کے بدلاؤ سے آئے گا ہمیں خود کو بدلنا ہوگا اگر ہم خود کو بدلیں گے زمانہ بدل جائے گا زمانہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اسی لیے آپ نشانے پر ہیں کوئی کہہ رہا تھا ہر جگہ مسلمان ہی مظلوم ہیں ہر جگہ مسلمان ہی پٹ رہا ہے فلسطین میں عراق میں لیبیا میں افغانستان میں یہاں وہاں سب جگہ مسلمان ہی پٹ رہا ہے برما میں رہنگیہ کیا بات ہے مسلمان کو پٹ رہا ہے ہر جگہ تو بہت آسان ہے امریکہ کو الزام لگا دینا فلانے کو الزام لگا دینا فلانے کو الزام لگا دینا سرکار کو کہہ دینا سب خوش ہو جائیں گے تالیا بجالیں گے ارے بھئی اپنے آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا تو یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا اگر ہم نے اپنے آن میں کتلاب نہیں پیدا کیا تو زمانہ ہمیں روند کر گزر جائے کیوں؟ اللہ رب العزت نے انشاءت فرمایا ان اللہ لا يغیر ما بقومن حتی يغیر ما بی انفسهم سب نے سنا سب کو معلوم ہے اس آیت کا مطلب کیا اس کا ترجمہ کیا اس کی شان نزول کیا اور اس سے آگے جو آیت ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّنَا کیا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنے کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کے طرف کس کے نیت کوئی راستہ نہیں رہی بدلاؤ لانا ہے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے کیاپسی کی بیلڈنگ پیدا کرنی ہے وہ کیسے صلاحیت پیدا ہوگی کہاں جائیں گے کس کے پاس جائیں گے کہاں روئیں گے جس کے سامنے رونا چاہیے اس کے سامنے ہم نے رونا بن کرتی ہے تو زمانے کے سامنے ہمیں رونا پڑھ رہا ہے اور کوئی ہمیں پوچھنے کے لیے تیار ہے کس کے پاس جائیں گے اپنے اندر چھاکنا ہوگا اپنے غلطیاں کو پہچاننا ہوگا اپنے کمزوریوں کو پہچاننا ہوگا اور اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہوگا اور وہ طاقت پیدا ہوگی کردار سے کرکر سے تعلیم سے شرافت سے حسن اخلاف سے لوگوں کے لیے اپنے دل میں خیر فاہی کے جذبے سے ابھی تو ایسا حال ہو گیا ہے معاف کریے گا ہم لوگ اپنے بارے میں کہنا ہوں آپ کے بارے میں معاف کریے گا ہم لوگ سب سے زیادہ خود غرض بن گئے دوسروں کے بارے میں خیر فاہی کے جذبہ ہونے کے بجائے ہمارے دل میں اپنی غرض ہے اپنے بارے میں سوچتے ہیں دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں بس اور اپنے بارے میں بھی اپنے کردار کو درست کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے جو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے وہ بن کر دیا جو نہیں سوچنا چاہیے وہ شروع کر دیا دوسروں کے بارے میں جو ہمیں سوچنا چاہیے وہ بن کر دیا اور دوسروں کے بارے میں جو نہیں سوچنا چاہیے وہ شروع کر دیا دشمنی غیبر جناب کینا حسن یہ ساری اسپیشیالٹیز یہ اسپیشیالٹی ہے یہ بد کرداری اسی کو کہتے ہیں کردار کو درست کرنے کے بعد میرے بھائیوں بزرگوں زیادہ نہیں بولوں گا اس پر نہیں تو کہیں گے لوگ روہنگیا کے نام پر بلایا اور ہمیں دوسری بات شروع کریں نہیں یہ اسی سے متعانی رکھے معافی کے ساتھ کون ہوا یہ ساری چیزیں انٹرکلیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اگر ہم تحریف یافتہ ہوں گے اگر ہم نیک آلہ کردار کے حامل ہوں گے بحثیت قوم کے تو ہماری بات کا وزن بڑھ جائے ہماری بات کا وزن بڑھ جائے ہم بے بڑے لکھیں ہوں گے بغیر سوچے سمجھے اشتعال انگیز باتیں کریں گے جذباتی باتیں کریں گے ناموں کے بس دیکھا ہمیں اتنی دیر بیٹے لکھ باتیں کمی نارے زیادہ لگیں منع کرو تو کہتے ہیں لوگ نارے ہی سننا چاہتے ہیں کوئی کہہ رہا تھا مجھ سے کہ قوم آگیا آگے چلتی ہے مسلمان قوم کے لیڈر لوگ جائے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ایسے ہی ہو گیا مزاد بن گیا لوگ تو تبدیلی پیدا کرنی ہے میں معافی کے ساتھ کہوں گا بہت زیادہ بات کرنی کی پوزیشن میں نہیں ہے اس لیے کہ جتنی خرابیاں میں اپنی قوم کی گنارہ انہوں ساری میرے اندر پائی جاتی ہے اس لیے بہت زیادہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اللہ کہتے ہیں میرے اندر سے بیماریاں وہ نکل جائیں تو میں اور زیادہ زور سے آپ سے کہہ سکھوں گا تو آپ کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق اتا ہے جیسا بننے کی کوشش کرنے کی توفیق اتا ہے جیسا انہوں نے بتایا جیسا ماننے کی توفیق اتا ہے اور ظالموں کے ظلم کے خلاف جہدے مسلسل کی توفیق اتا کرنا ہے ہمارے کردار کو درست کرنے کی توفیق اتا کرنا ہے وہاں پر داوانا ہے